سندر بابو نائیڈو صاحب اس بل کو روکنے والا اس بھارت دیش میں پہلا انسان رہے گا بولکے میں آپ سب لوگوں کو وعدہ دیتے ہوئے اپنی جگہ رہوں وقف ترمیمی بل اگر منظور ہوتا ہے تو نائیڈو اور نتیش ذمہ دار ہوں گے جمعیت علماء ہند کی جانب سے قومی دار الحکومت دہلی کے اندرہ گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں تحفوظ آئین ہند کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے کونے کونے سے لاکھوں افراد نے شرکت کی اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے صدر مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب صدر جمعیت علماء ہند مولانا عرشد مدنی صاحب و دیگر علماء اکرام نے خطاب کیا مولانا عرشد مدنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وقف جائدات پر حکومت کی بری نظر ہے حکومت کی جانب سے جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو چار سو سال قدیم مساجد عیدگاہوں قبرستانوں و دیگر وقف جائداتوں کے دستاویزات پیش کرنے ہوں گے جو اکثر ناممکن ہے اس طرح مسلمانوں کی عربوں روپے کی جائدات کو نقصان پہنچے گا مولانا عرشد مدنی نے تلگو دیشم اور جیڈیو کو خبردار کیا کہ اگر وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری دونوں پارٹیوں پر ہوگی انہوں نے کہا کہ بی جے پی جس پارٹیوں کے سہارے حکومت کر رہی ہے وہ پارٹی بھی اس کے لیے ذمہ دار ہوں گی مسلمان ایسی پارٹیوں کو ضرور جواب دیں گے انہوں نے کہا کہ میں بیہار کے سی ایم نیتیش کمار اور چندرابابو نائیڈو کو چیلنج کرتا ہوں جن بیساکھیوں پر حکومت چل رہی ہے کہ وہ اپنے بنگلوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ مسلمانوں کے جذبات کا اس سے کتنا تعلق ہے اس عزیم الشان کنونشن میں تلگو دیشم کی جانب سے شرکت کرنے والے امیر جانس سب کی توجہ کا مرکز رہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صرف نیتیش کمار اور چندرابابو نائیڈو کی وجہ سے مرکز میں مودی کی حکومت قائم ہے جلس عام سے انڈی اے حلیف جماعت تلگو دیشم کے نمائندے نے بھی خطاب کیا اور وقف ترمیمی بل کی سخت الفاظ میں مخالفت کی ٹی ڈی پی کے نائب صدر نواب جان امیر بابو نے کہا کہ وقف ترمیمی بل خامیوں سے پر ہے اور تلگو دیشم اس کی مخالفت کرے گی انہوں نے مودی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ملک کو توڑنے کی کوششوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چندرہ بابو نائیڈو سیکلر ذہن رکھنے والے شخص ہیں وہ ہندووں اور مسلمانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں چندرہ بابو نائیڈو نے کہا کہ جو بورڈ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس میں اس مذہب کے لوگ ہونے چاہیے ہم وقف ترمیمی بل لانے کی اجازت نہیں دیں گے نواب جان عرف امیر بابو نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کو شکست دینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یہ ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ پچھلے دس بارہ سالوں میں یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا چندرہ بابو نائیڈو پندرہ دسمبر کو آندرہ پردیش میں جمعیت کے بڑے جلسے میں بھی شرکت کریں گے دوستو تلگو دیشن پارٹی کے نائب صدر نواب جان عرف امیر بابو نے کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی آج وقت جو بل لانے کے جو سنٹرل حکومت تو کوشش کرتی ہے وہ کوشش کو ناکامیامی کے لیے ہم سب لوگ ایک تا سے آگے بڑھنا ہے اس دیش کے آزاد میں ہم سب زیادہ سے زیادہ حصہ مسلمانوں بھائیوں کا حصہ ہے خاص کر ہمارے علماء ایماء آفیسِ قرآن لوگاں بھوٹو خربان تن مندھن سب خربان کیا ہیں یہ سبوت ہمیں ہم نہیں بولتے ہیں آپ کے ڈلی کے انڈیا گیٹ میں جو گیٹ کے اوپر اسی ہزار لوگوں کا نام مسلمانوں بھائیوں شہید اس دیش کے آزاد کے لیے قربان دیئے ہیں ہم کسی بات کا بھی برداشت کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ شریر دہ تکڑے ہوئے تو بھی ہمیں برداشت کریں گے لیکن یہ دیش کے ایکتہ کو کوئی بھی توڑنے کی کوشش کرے تو آخر کو ہمیں جان دینے کو بھی خربان ہی بولکہ اس مزلس سے میں سینٹرل حکومت کو بول رہا ہوں آج ہمارا بھارت دیش ایسا دیش ہے جو گلدستا جیسا ہے ہمارا حضور کہتے ہیں ہمارا خوران کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کبھی بھی کہیں بھی الحمدللہ مسلمین بولکہ کئی بھی نہیں بولے الحمدللہ رب العالمین بولکہ ہیں سوک کو اپنی نظر سے ایک نظر سے دیکھو سب کو ہندو مسلم سکھ سوک کو بھی لے کر آگے چلو بولکہ گندینوں میں جو ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمنا راستہ دکھایا ہے وہی راستے سے ہمیں چل رہے ہیں لیکن ہمارے یہ بھارت دیش کی بدخصمتی ہے پسلے دس بارہ سال سے جو نئی ہونا تھا وہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں مسلمان ہمارا جان اس دیش کے آزاد کے لیے خوربان دیئے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی آ کے آپ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائے ہمیں اس دیش کے آزادی کے لیے اس دیش کے آگازی کے لیے ہمیں ہاتھ بڑھائے اور ہمارا ہاتھ ایسے ہی کر کے آج تک چلے آ رہے ہیں لیکن آج جو ہو رہا ہے آپ سب لوگوں کو میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں ہمارے وزیر اعلی نارا چندر بابو نیڈو صاحب ایک سیکلور مینڈ کے آدمی ہیں اس کا مثال بولتا ہوں میں انہوں کبھی بھی کبھی سٹیج میں ہندے ایک ہی بات بولتے ہیں ہندو مسلمان مجھے دونوں آنکھیں کے برابر ہیں ایک آنکھ ہی کو مان لگیا تو پورا جسم کو تکلیف ہوتا میں برداشت نہیں کرتا ہوں دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ کے میں آگے لے جانے میں کام کرتا ہوں ہر پلیٹ فارم میں بھی ہمارے وزیر اعلی نارا چندر بابو نیڈ صاحب بولتے آ رہے ہیں کرتے بھی آ رہے ہیں ان کے حکومت میں مسلمانوں کو جو فائدہ پوستہ ہے کوئی بھی حکومت میں پھٹلے ہمارے آزادی آنے کے سمیے کے بعد جو ہمارے آندر پردیش میں مسلمانوں کو فائدہ پوچھ رہا ہے میں ایک دو تینوں مثال بات بولتا ہوں انہوں نے پورے بھارت دیش میں موزن اور پیش ماملوں کو خانے دیکھے ان کو تنخوا دینا بولکو عزت ماب سے ہر مہینہ بھی انہوں نے یہ لاغو کیا ہے ہر مہینہ بھی موزن پیش مامل لوگوں کو گورنمنٹ کے طرف سے خانری دینا ہے بھارت دیش میں پھائی لے لاغو کرے سے کون بولے تو چندر بابو نیڈ صاحب اور رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ ہے تو جو آندر پردیش میں کتنے مزید آئیں گے ہر مزید کو بھی رمضان کے مہینے میں جو چونہ مرتے کچھ ریپیرہ ہیں تو ہر مزید کو بھی حکومت کے طرف سے کچھ نہ کچھ لاکھ رپا ہے جو مزید کا وہ یہ رہتا ہو اس سے ہر مزید کو بھی حکوم دے جاتا رہا ہے رمضان کے عید کے سمئے چندرانہ رمضان توفہ بولکے ہر گریب بھی رمضان کی عید خوشی سے گریب مسلمان کر لینا بولکے حکومت کے جانب سے ہر مسلمان کو پریوار کو رمضان توفہ چندرانہ بولکے دیا جا رہا ہے اور خاص کر جو مسلمانوں بچوں میں مسلمانوں تخفے میں زیادہ سیدھیادہ گریب تخفہ رہتا ہے اس میں اچھے بچے پڑھنے والے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس مالیت کی حالت برابر نہیں تھی ایسے لوگوں کو جو گلف پرنٹس میں جا کر جو میریٹ بچے رہتے ہیں ان کے پاس طاقت نہیں تو بھی ہر سال بھی پندرہ لاکھ روپے ایسے بچوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے حکومت کے مسلمانوں کو لیے صرف مسلمانوں کو لیے ویدیشی ویدیہ بول کے ہر سٹوڈنٹ کو پندرہ لاکھ روپے دیا جا رہا ہے اور ہمارے یونیٹیڈ سٹیٹ میں جب تھا آندرہ پردیش تلنگانہ مل کر ایک ہیدر آباد میں ایسا حجوز بنائے پورے بھارت دیش میں ایک نمونہ کا جیسہ تھا جب ہمارا سٹیٹ ٹوڑ گیا الگ ہو گیا تو جب اس سمائے ہمیں جا کر سار ہمارے کو حجوز نہیں بولے تو جبکہ جب انہوں نے آندرہ پردیش میں 23 دیشٹکس میں ایک حجوز تھا ہیدر آباد سٹی میں الگ ہونے کے بعد ویجی وڑا میں ایک حجوز اور ہمارے گڑپا میں ایک حجوز تیس کروڑ روپے سے گڑپا میں بنے اور 80 کروڑ روپے سے ویجی وڑا میں حجوز کام ہو رہا ہے ایسا انسان ہمارا وزیر حالہ جو مسلمانوں کو کچھ نقصان پوچھنے کی بل پر انہوں ہسی حالت میں بھی انہوں اسے لاغو نہیں ہونے دیں گے آج یہ امنٹ بل کمیٹی بھی آج آگاست ہوئے گا تو ہمارے وزیر حالہ چندر بابو نیڈو ان کا سوچ ہے جس میں سوچئے رائے مشروع لیو یہ کمیٹی دالو دال کے اور اسے کیا کہا ہے پورے دیش میں پھر کر سروے کر کر لوگوں کی رائے مشروع لے کر اس کے بات بات کریں گے بول کے فلحال انہیں کمیٹی کے نام سے روک دیا ہے تین دن پھہلے ہمارے وزیر حالہ چندر بابو نیڈو صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے جو کوئی بھی ادھا رہا ہو ہندو کا ہو مسلم کا ہو اور کرسٹینز کا ہو جو بھی کوئی بھی ادھا رہا ہو اس میں وہی کمیٹی کے لوگا انہوں جو میمبران ہنا چاہیے غیر خوم کے اس میں لانے کی کوشش کرنے میں میں نہیں چاہتا ہوں بول کے انہوں اپنے تین دن کے پھہلے انہوں ابھی ایک پلیٹ فرم میں انہوں نے بیان دیا ہے خاص کر یہ وک بڑھ بل کے وجہ سے جنہوں وہ نظر سے بولے ہیں جو وقت بل رہا تھے وہ کمیٹی میں ہو وہ ادھا رہے میں ہو صرف مسلمان لوگوں ان کا ان کے اس میں چلنا ہے بول کے انہوں پورے سے پورا اعلان کر دی ہے اسی موقع میں ہمیں ایک جو ہمارے جلہ کے صدر ہیں ہمارے حمید صاحب اور ہمارے کڑپا جلہ میں چرائی چوٹی میں آکے محاسم صاحب انہوں نے کوئی بھی ہو جو مسلمانوں کو نقصان پوچھنے کا کچھ تو بات آئی تو فوراں انہوں نے ہمارے جلہ میں محاسم صاحب ہندے حمید صاحب آگے کے لبیک بول کے انہوں وہ خلاف جو بھی نقصان پوچھنے کا کام میں روکنے کے لیے ان کا بہت بڑا حصہ ہے بول کے میں یہ سمجھ میں آپ کو سنا رہا ہوں آج چندرپابو نائیڑو صاحب نے کسی حالت میں بھی آپ بے فکر رکھئے انہوں نے ضرور سے ضرور یہ بل روکنے کی کوشش کریں گے جو اپنے ہمارے لوگوں کی جو خیالات ہیں وہ خیالات کو عزت دے کر انہوں نے اس کے اوپر اچھے پگڑ بندی سے کام بھی ہوتا میں اس سمجھ میں ایک مشورہ آپ کو لوگوں کو دیتا ہوں ہمیں علماء امالوگاں آپ جیسے بڑے بزرگ لوگاں ایسے لوگاں سیاست میں آنا چاہیے سیاست میں کیوں بول رہا ہوں بولے تمہیں جو یہ کانون بلسط جو بنا رہے ہیں اسمبلی میں ہیں اور پارلیمنٹ میں ہیں راجے سبب میں ہیں ہمارا ممائندہ ہے تو ایسے بللہ آنے کا آسطہ لیلک آنے کا آسطہ بھی انہوں ڈڑھتے بات کرنے کا آسطہ بھی ڈڑھتے ہمارے ممائندہ نہیں رہنے کے مجھے سے ان لوگاں کیا کرے تو چلتا لے بول کو انہوں کوشش کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے اس سمجھ گزارش کرتا ہوں کوئی بھی ہندے مسلمان بھائی آگے بڑھتا ہے تو اسے اوپر لائیے اسے سان دیئے اور آگے لے جانے میں کام کریے کیوں بولے تو نئی مامو سے نپٹا مامو بھیتر بول کے کوئی بھی ہو میں اس ساتھ میں ادھر رہایا تو ضرور سے گئے کہ تو خوم کا جذبہ رہا تھا ہمارے میں کون تو بھی ہمیں کیا بولے تو برداشت کرتی پنگی ہمارے شریعت کے پر ہندے ہمارے حضور کے بارے میں ہندے ہمارے فران کے بارے میں ہندے کوئی بھی کچھ بول دیا تو ہمیں کیا کرنے کو بھی جان خوربان دینے کو ہندے تیار ہتی ہیں ایسی مرضیب رہنے سے ہمیں میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں ایسے بھائی لوگوں کو آپ وہ ساتھ دیجئے اوپر لائے کئی کے تو ہمارے حالت تو کھے گھڑیاں کی حالت نہیں اس کا یہ کرنا بول کے میں یہ کرتا ہوں آپ چندر بابو نایڑو کڑپا میں بھی ایسے ہی ایک پانچلاک جلسہ بھی بنانا بول کے سو پلان چلتا ہے ڈیسمبر پندرہ تاریخو اس جلسے میں بھی ہمارے وزیر اللہ چندر بابو نایڑو ساتھ کو بھی شامل کر کر اپنے ارادے ان کے سامنے پیش کریں گے میجے پورا اللہ کے طرف سے بھروسہ ہے چندر بابو نایڑو ساتھ اس بلکو روکنے والا اس بھارت دیش میں پہلا انسان رہے گا بول کے میں آپ سب لوگوں کو وعدہ دیتے ہوئے اپنی جگہ رہوں اور جو یہ موقع دیا آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہوئے اپنی جگہ رہوں خدا حافظ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے